موسیقی عزیز دوستوں پروگرام میں سواگت ہے عزیز دوستوں انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ کچھ آپ کو انگلینڈ اور رشا کے حوالے سے کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا شروعات کرتے ہیں یہ ریپورٹی کا جرنلیزم کا سروے تھا جس میں دنیا بھر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ڈیموکریسی سے کتنا سیٹسفائیڈ ہیں تو سب سے زیادہ جو پرسنٹیج آئی وہ انڈیا کی آئی ہے انڈیا کے سکسٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ڈیموکریسی سے سیٹسفائیڈ ہیں جبکہ امریکہ کے صرف تیرہ فیصد لوگ ڈیموکریسی سے سیٹسفائیڈ ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا بھر میں جو ڈیموکریسی کی دکان چلا رہا ہے اور جو ڈیموکریسی دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کے اپنے لوگ ان کی ڈیموکریسی سے کتنا خوش ہیں اور یہ ہمیں پتا ہی ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریسی ایک ڈھکوصلہ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈیپ اسٹیٹ سی آئی اے پہلے سے ہی چیزیں تے کر لیتے ہیں انٹرنیشنل کورپورٹ سیکٹر ہے جو جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے اس کو ان کے مشورے سے ان کے ڈیریکشن سے ان کے آرڈر سے پولیسیز پہلے سے ہی تے ہوتی ہیں لیکن یہی امریکہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی پھیلانے کے لیے ملینز اوف لوگ مار چکا ہے عراق لیبیا سیریا یمن اور کہاں کہاں لیکن ڈیموکریسی ان کو پسند ہے پاکستان کی ڈیموکریسی پسند ہے سعودی عرب کی ڈیموکریسی پسند ہے ایجیپٹ کی ڈیموکریسی پسند ہے لیکن جب یہ اتراز کریں گے تو بھارت کی ڈیموکریسی پہ کریں گے جس کی ڈیموکریسی سٹرانگسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ ہے عزیز دوستوں ایسا ہی ایک کنٹری ہے جہاں پہ ڈیموکریسی تو نہ ہونے کے برابر ہے جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں لیکن سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون الیکشن جیتے گا وہ رشاہ ہے کہ آفٹر آل جو بھی ہے رشاہ میں ڈکٹیٹرشپ تو ہے کہ جب سے ولاڈی میر پوٹین آئے ہیں تب سے وہاں پہ ڈیموکریسی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہ باقی دنیا کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کو رشاہ کی ڈکٹیٹرشپ سوٹ کرتی ہے امریکہ اور ویسٹ کو سوٹ نہیں کرتی ہے کیونکہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ تھی سوویٹ یونین میں لینین آیا پھر کروشچوف آیا سٹالین آیا برزنیف آیا تو ڈکٹیٹرشپ تھی امریکہ کنٹرول میں تھا امریکہ کی بدماشی نہیں ہو رہی تھی اس لئے کہ چیک ان بیلنس تھا لیکن پھر سوویٹ یونین میں امریکہ ڈیموکریسی لے کے آیا اپنا ایک پپیٹ پہلے اس نے گھور بچوف کو وہاں کی سوویٹ یونین کی جو کیونکہ سوویٹ یونین میں کنٹینیوشن آف لیڈرشپ چل رہی تھی تیس تیس بیس بیس سال تک ایک لیڈر چلاتا تھا لینین تھا پھر سٹالین تھا کروشچیپ تھا اور پھر برزنیف بھی تقریباً دو ڈیکیڈ تک رول کرتا رہا تھے تو ان کا مرنا لازمی تھا تو برزنیف کے بعد جو یوری آندروپوف آیا وہ برزنیف سے بھی زیادہ بڑی عمر کا تھا تو وہ دو سال میں مر گیا اس کے بعد چرننگ کو آیا وہ بھی دو سال میں مر گیا پھر یہ گورباچوف کو لانے میں کامیابی ہو اور گورباچوف نے ملکہ بڑے میں جب بیلجیم میں نیا نیا آیا تھا تو ظاہر ہے آئے وہز لرننگ پروسس آف انٹرنیشنل پولیٹکس تو میری کچھ بیلجیم کے میرا بیلجیم میں شروع سے ہی ایک اچھا سوشل نیٹورک تھا وہاں کے لوکل لوگوں سے اور میں وہاں پہ ٹرانسلیٹر کا کام کرتا تھا منیسٹری آف جسٹیس میں تو اچھا میرا سرکل ہوتا تھا وہاں پہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ گورباچوف دیڈ نوٹ بریک سوویٹ اونین گورباچوف انفیکٹ سولڈ تھرڈ ورڈ ٹو امریکہ اور امریکہ دیموکریسی لانے میں کامیاب ہوا وہاں پہ ایک الکولک ایاش کیا نام تھا اس کا اس کو لے کیا ہے یلسین بوریس یلسین کو اور اس کو پریسیڈنٹ بنایا اور وہاں پہ دیموکریسی کا ڈراما کچھ عرصہ چلتا رہا لیکن پھر آیا یہ اور جب سے یہ پوٹین آیا ہے بیس پچیس سال سے اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور جب سے یہ آیا ہے تب سے امریکہ کو بیچے نہیں ہو گئی ہے اور اب ویسٹ خاص طور پر امریکہ کھل کے ریشیا سے جنگ کر رہا ہے امریکہ دراصل ہمیشہ پروکسی وار کرتا ہے وہ اپنے مین لینڈ امریکہ سے دور جنگیں کرتا ہے ایران میں کرے گا عراق میں کرے گا سعودیہ میں کرے گا ادھر ادھر کوئیت میں لیکن امریکہ سے دور رکھتا ہے جنگوں کو ریشیا کی مجبوری ہے کہ وہ ایشیا میں اس کا مین حساب کتاب ہے تو اس کو وہاں پہ فیس کرنا پڑ رہا ہے اب یوکرین کا تو میں پہلے بھی پچاسوں بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل تو پوش کیا گیا تھا یوکرین بار کو امریکہ اور یورپ کی طرف سے اب یہاں پہ ایک چیز جو لیٹسٹ آئیے نا وہ یہ ہے کہ فوکس نیوز ہے نا جو اس کا ٹکر کالسن وہ اچانک موسکو گیا اور اس نے پوٹین کا انٹرویو کیا اب ایسی کیا قیامت آگئی بھائی لیکن یورپین یونین نے فوراں کہا کہ ہم ٹکر کالسن کا سینکشن کریں گے اور اس کو یورپ میں انٹری نہیں دیں گے اور اس کا یہ کریں گے وہ کریں گے امریکہ نے کئی چیزیں اعلان کی ٹکر کالسن انٹرویو روکنے کی کوشش کی کہاں گیا بھائی وہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن کہاں گیا وہ فریڈم آف پریس جرنلیزم فلان ڈھومکان ٹکر کالسن نے کیا ایسی قیامت کر دی پوٹین کا انٹرویو اس لیے کہ یہ پوٹین کے خلاف ون سائیڈ یورپین امریکن پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کو بالکل ایک ویلین ایک مونسٹر بنا کے پیش کیا جا رہا تھا ٹکر کالسن نے وہاں جا کے انٹرویو کر دیا پوٹین کو موقع مل گیا کہ اس ہوا اپنا پورا پوئنٹ اوفیو رکھے ٹکر کالسن نے ایک سوال کیا کہ پریسیڈنٹ پوٹین آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یوکرین پہ حملہ کیوں کیا تو اس نے کم میں نے تھوڑی کیا مجھ سے کروایا کیا بولا کیسے بولا اس لیے کہ ہمارا تو یوکرین کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا تھا ہم لوگوں کو تو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ تو آپ کا انگلینڈ کا پرائیم منسٹر بورس جونسن فورا بھاگ کے آیا اور اس نے زیلنس کی کو کہا کہ یہ ایگریمنٹ نہیں کرو اور جنگ کرو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تو جنگ تو یورپ اور امریکہ نے شروع کرائی اپنے مفادات کے لیے اور میرے بورڈر پہ آکے اگر تم لوگ نیوکلئر ویپن لگو گے یہاں پہ نیٹو بناو گے سب کچھ کرو گے تو پھر میں چپ چپ تو نہیں رہوں گا کیسا لگے گا امریکن کو اگر میں جا کے میکسکو میں نیوکلئر ویپن لگاتا ہوں تو کیا امریکن خوش ہوں گے وہ تو امیریٹلی میکسکو کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے تو پھر میں نے بھی یہی کیا میرا اپنا مسئلہ ہے یوکرین کے ساتھ وہ میں نے کیا لیکن امریکا یورپ اپنی پروکسی بار لڑ رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نورد اسٹریم پائپ لائن جو تھی جو رشیا جرمنی نے مل کے بنائی تھی بلین ڈالر لگے تھے وہ جنگ کے دوران اڑا دی گئی تھی ٹکر کالسل نے کہا کہ نورد اسٹریم پائپ لائن کس نے رہا ہوں کہ امریکن نے اڑا ہی تھی میرا اس میں کیا فائدہ ہے اڑانے کا میری تو جرمنی کی انویس بنی تھی تو میرا اس میں کیا فائدہ ہے کہ میں وہ پائپ لائن اڑاؤں گا تو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے نہیں اڑائی یہ تم امریکن نے اڑائی ہے اس طرح کہ کئی سوال اس نے کیا جس سے کہ اس کو موقع ملا پوٹین کو اپنا پوئنٹ اویو رکھنے کا اور امریکہ نے پھر پروپیگنڈا شروع کیا کہ پوٹین اس ٹرائنگ ٹو بی اگوڈ گای لیکن ریکارڈ نمبر پیپل نے یہ انٹرویو دیکھا ہنڈرڈ ملین پیپل نے یہ انٹرویو دیکھا اور چیزیں کافی حد تک کلیر ہوئیں ٹکر نے اس دوران موسکو میں ظاہرے دو دن تین دن گزارے اس نے یہ کہا کہ موسکو جیسا ایک بھی شہر مجھے امریکہ میں نہیں ملتا اتنا ارگنائز ساف سترا سٹی میں نے امریکہ میں نہیں دیکھا جیسا موسکو ہے یہ تکر کے اپنے الفات ہیں موسکو عائ Cats جو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ریشیا کا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا اس جنگ میں ریشیا امریکہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ریشیا کے لاکھوں لوگ مر چکے ہیں بھوکیں مر رہے ہیں یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں یہ نوروے کی ملیٹری انٹیلیجنس چیف نے کہا ہے کہ ریشیا ہے نا اس وقت اس جنگ میں یکرین کے ساتھ جنگ میں سٹرانگر پوزیشن پہ ہے پچھلے ایک سال کے مقابلے میں اور بہت زیادہ ایڈوانٹیج گین کر لیا ہے اور یہ ہے کہ ریشیا کا اپر ہینڈ ہے عزیز دوستو یہاں پہ دو دن پہلے امریکہ کی ایجنسی نے یہ خبر دی ہے کہ ریشیا نے اسپیس میں نیوکلئر بوم بنا لیا ہے اور اس کے پاس اسپیس میں ایسی ٹیکنولوجی آ گئی ہے کہ وہ اسپیس میں سیٹیلائٹس کو امیڈیٹلی اڑا سکتا ہے اور کافی اسپیس ویپنری میں اس نے کافی گین حاصل کر لیا ہے پہلے تو انہوں نے چھوٹے سی خبر دی کہ ریشیا ڈیولپ سامتنگ وری سیریس ان ویار وریڈ آباوٹ ڈی اور اس پہ پوری دنیا میں خاص طور پہ امریکہ میں پریشانی ہو گئی کہ کیا ایسا چیز بنا لیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ اسپیس میں ریشیا نے کافی چیزیں ڈیولپ کی ہیں تو عزیز دوستو ریشیا ملیٹری وائز تو شاید امریکہ کو ٹکر دے دے ہائپر سونک میزائل میں اس وقت ریشیا کا کوئی مقابلہ نہیں ایک ریپورٹ میں کل پڑھ رہا تھا اس میں تھا کہ دنیا کے بیسٹ ٹینک ہے نا وہ ریشیا کے پاس ہے ریشین ٹینکس آر ڈی بیسٹ ٹینکس ان دا ورڈ اور ریشیا کی ملیٹری پاور بھی بہت بڑی ہے ریشیا کا ہائپر سونک میزائل وہ پوری دنیا کو کہیں بھی مارک سکتا ہے اور اتنی سپیڈ میں جاتا ہے کہ اس کو کوئی بیٹری جو کہ ڈیفنس بیٹری ہوتی ہیں جیسے یہ ازرائیل کے پاس ہیں ایسے پیٹریوٹ بیٹری کلاتی ہے جو ایسی کوئی بیٹری کوئی کوئی ڈیفنس سسٹم اس کو روک نہیں سکتا ریشیا کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر میزائلز بھی ہیں ریشیا نے اسپیس ٹیکنولوجی میں آگے بڑھ گیا ہے تو ریشیا اس ملیٹری وائز ڈوئنگ ویری ویل ریشیا کی اکونومی بھی ایسی کوئی خراب نہیں ہے آپ یقین مانیں کہ اس وقت جو ریسیشن پہ ہیں نا اکونومیز پوری دنیا میں جو لہر پھیلی ہوئی ہے وہ یوکے فرانس جرمنی اسکینڈینیویا ایٹالی یہ اکونومیز ہیں نا ریسیشن پہ ہیں امریکہ کی اپنی اکونومک سیچیوشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کے شو کی جا رہی ہے اور دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امریکہ کے پولیٹیشنز ہیں نا وہ بھی شروع ہو گئے تھے کہ ریشیا کے لیے ریشیا کو ہرانے کے لیے ہمیں یوکرین میں اور پیسہ لگانا چاہیے اور پیسہ ڈالنا چاہیے اور بلینز آف ڈالر کی وہ مانگ رہے تھے اس پہ بھی ٹکر کالسن نے کہا کہ ٹکر کالسن کو پوٹین نے کہا تھا کہ ان کی اپنی پوپولیشن ہے نا ان کو ڈرائیا جا رہا ہے ریشیاں تھریٹ سے جبکہ ہمارا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے پولینڈ میں یا کوئی اور جگہ ہم کیوں پولینڈ کے اوپر حملہ کریں گے ہاں اگر پولینڈ ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے لیکن میٹ رومنی ہے جو امریکن پولیٹیشن اس نے کہا کہ اگر ہم نے یکرین کی مدد نہیں کی تو وہ پوٹین نیٹو پہ حملہ کر دے گا اور ہم بہت زیادہ مشکل کا شکار ہو جائیں گے سمارا رشاہ ویلیوز تیکٹیکل نوکلیر ویپنی انало directiveсп طور پر حلیت Swift میں بھی ڈرین relان mandج خریف کی سوگ چیار پولین زیادہありがとう چیے سوگہ ڈیوی ممکتی لگے کیوں جیتا تو ہے مجھے ان کو ڈال کا زیادہ تک سکتنا ہے اپنی حکرت ہوتا ہے جیس ہمیں کبوری اکرانی کو اکرانیوں کو کسی کی سکتنا ہے جیس ہمیں کبوری اکرانیوں کو ڈال کیا ، سکتنا ہے نط LINK مجھے المتدین کی سکتنا ہے جیسا ہے اس قنقر لبدا سے 50 کے بعد اسم قرارات سکتر اور کی اثنی دیشتر کنک اکرانی ہیں ہمیں کو اقران کرنیوں سے ڈالی ، حمد آخر انگریوں سے تو عزیز دوستو پوٹین نے صاف کہا ہے کہ ہمارا کوئی کسی سے جگڑہ نہیں ہے ہم یورپ کے کسی کنٹری چاہے وہ لیٹویا ہے چاہے پوٹی پولینڈ ہے ہم کسی پہ حملہ نہیں کریں گے ہاں ہم پہ حملہ ہوا تو ظاہر ہے ہم جواب دیں گے اس کے علاوہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں امریکہ کا کونسا پریسیڈنٹ بہتر ہے بائیڈن یا ٹرمپ تو اس نے کہا اوف کورس بائیڈن میرے لیے بہتر ہے یعنی یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ بائیڈن کوئی پریسیڈنٹ تو ہے نہیں بائیڈن تو امریکہ کی ہسٹری کا ویکیس پریسیڈنٹ ہے اس کو تو لائی آئی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے تھا کہ جیسے چلائیں گے ویسے چلے گا بائیڈن تو فیزیکلی منٹلی انسٹیبل ہے اور اب تو کافی دنوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ اور وہ کمالا ہیریس ہے جو کہ دو ٹکے کی عورت ہے جس کا کوئی اسٹر کیریکٹر ہی نہیں ہے پولٹیکل کیریکٹر ہی نہیں ہے وہ فوراں آگئی کہ ہاں میں تیار ہوں میں پریسیڈنٹ بننے کے لئے تیار ہوں کیونکہ اگر بائیڈن نہیں کنٹینیو کر سکتا تو وائس پریسیڈنٹ کمالا ہیریس بنے گی اور اس وقت دیموکرٹک پارٹی یعنی اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ بائیڈنٹ کو اگلے ٹرم کے لئے بھی کنٹینیو کیا جائے اور ابھی تک دیموکرٹک پارٹی نے کسی اور کینڈیڈنٹ کا اناؤنس بھی نہیں کیا تو نظر یہ آ رہا ہے کہ بائیڈنٹ تو اب اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اگلے چار سال پورا کر سکے یہ جنوری تک بھی چل جائے یہ بھی اس کے لئے غنیمت ہے کیونکہ نومبر میں الیکشن ہے لیکن جنوری میں پاور ٹرانسفر ہوتی ہے تو عزیز دوستوں امریکہ کا اس وقت ریشہ کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے وہ پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریشہ کے پوٹین سے لوگوں کو اتنی نفرت نہیں ہے یورپ امریکہ میں بھی لوگ اتنی نفرت نہیں کرتے کیونکہ یورپ امریکہ والے اب جاگ رہے ہیں اپنی ہی سرکاروں کی پولیسیز کی وجہ سے امریکہ نے تو خاص طور پر جو جنگوں کا پورا جال پھیلایا ہوا ہے لیبیا سیریا عراق یمن اور پھر اب ایران سے پنگا چائنہ سے پنگا اور یہ جو اسرائیل والا معاملہ ہے یہ بھی اب ظاہر ہے اسرائیل نے اپنا سیلف ڈیفنس کر رہا ہے لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے کہ اب جو نفرت ہے نا اسرائیل سے کم امریکہ یورپ سے زیادہ ہو رہی ہے اور امریکن اور یورپین کومن پیپل ہیں نا وہ اپنے رولر سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور خاص طور پر یورپ تو امیگریشن کے معاملے پہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس حد تک تنگ ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا کہ یہاں کے حالات کتنے خراب ہیں یہاں پہ روز ہی پورے یوکے کا حال خراب ہے ایک تو یہ مسلم پروٹیسٹرز کی وجہ سے جن کی وجہ سے پورے انگلینڈ کی زندگی حرام ہے دوسرا کرائم جو کومل کرائم ہے ایک تو کرائم ہوتا ہے جس سے کوئی مزہ ہے فائدہ ہے اس کے لئے کرائم ہوتا ہے یا جیسے ایک مثال ہے کہ کوئی چوری کرتا ہے کوئی فروڈ کرتا ہے کوئی ڈاککہ مارتا ہے قتل کرتا ہے یہ سب کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ریپ جو وہ اپنے سیکشل سیٹسفیکشن کے لئے یا اس کے لئے کرتا ہے جیسے گرومنگ گینگ ہیں یہ ہے وہ ہیں اب روز اخبار پھرے پڑے ہیں کہ بریٹش پاکستانیز وائٹ لڑکیوں کا ریپ کرتے ہیں اور ہمیں اس کو وہ کرنا چاہیے اب یہ ریپورٹ سارا چیمپئن نے لکھی ہے نیوز پیپر کے لئے اس طرح یہ بریٹش پولیس آفیسر محمد عزیز اس کے اوپر ریپ کے چار کیسز اور دو اٹیک کے کیسز بنے ہیں نام سے آپ کو اچھی طرح اندادہ ہو گیا کہ یہ اس کا ڈی اے نی کہاں کا ہے یہ لوسٹ ڈی اے نی ہے کیونکہ پاکستانی لوگ ہیں ان کا اوریجنل ڈی اے نی تو انڈیا ہے لیکن موڈیفائی ہو چکا ہے یہ کنورٹ ہو کے اور زیادہ وہ ہو گئے ہیں تو یہ لوسٹ ڈی اے نی ہے اسی طرح ایک کرائم ہے جس کا کوئی سمجھ نہیں آتی جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار کہا تھا کہ ایک لڑکی ایک لڑکا تھا وہ پلیٹ فارم پہ میٹرو کی پلیٹ فارم پہ لوگوں لڑکیوں کو مارتا جا رہا تھا وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھئے کہ اس کو اس کا کیا فائدہ ہے مطلب یہ بتا دیں نفرت کا ایسا کیا اظہار کہ چلتے چلتے سب کو مارے جا رہے مارے جا رہے مارے جا رہے اس کا اس کا کوئی سمجھ آتا ہے آپ کو تو یہ لوکل لوگ اب تنگ آئے ہوئے ہیں اسی طرح یہ پیریس کی ویڈیو ہے اس میں بس سے گرایا اس عورت کو نکال کے کیسے مارا ہے کیسے پھینکا ہے یہ سب امیگرنٹس کر رہے ہیں اور امیگرنٹس بھی ایک خاص مذہب کے لوگ کر رہے ہیں تو اس سے اب لوگ تنگ آ گئے ہیں لنڈن انیس سو پچاس اور لنڈن دوزار انیس کا فرق آپ دیکھ لیں جب یہ حالات ہیں تو اب یہاں کے لوگ تنگ آ گئے ہیں ان حالات سے اور وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں نہیں چاہیے بھائی اور اب یہ رولرز ہمیں تنگ کر رہے ہیں آپ یقین مانیں کنزرویٹیو پارٹی اور لیبر پارٹی کے علاوہ کوئی یہاں پہ سنتے نہیں تھے اب تو ریفارم پارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا اور کوئی ایسا آپ مطلب بیوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسا میریکل ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نہیں کوئی پارٹی کی سرکار آ جائے اسی طرح اور آپ دیکھئے گا کہ یہ سادق خان اس وقت جو حساب کتاب ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہاں پہ لنڈن شہر میں مسلمز اور ایشینز اتنے ہو گئے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بلیک ہیں وہ بھی گورے کی نفرت میں پھر سادق خان کو ووٹ دیتے ہیں تو جو ڈائیورسٹی کی بات آ جاتی ہے تو ڈائیورسٹی کی والی پوپیلیشن یہاں پہ اتنی بڑھ گئی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کئی سیکیولر ہندوز بھی سادق خان کے ووٹر ہیں اب آپ ایک مثال لے لیں کہ ہمارے علاقے میں مجھے کئی دنوں سے ایک ایم پی کی ضرورت ہے میمبر آف پارلیمنٹ کی مجھے یہاں پہ بات کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک دو ایسے سیریس ہیومن ریٹس کے ایشیوز ہیں لیکن میرے علاقے کی ایم پی ہے سیما ملوترا انڈین لیکن لیبر پارٹی کی ہے پاکستانی ووٹ بینک سے بہت پیار کرتی ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں پاکستان کے ہیومن ریٹس میں ٹر کی کیونکہ وہ ووٹ بینک کی پولیسی چلاتی ہے جیسے آپ کے ہاں کانگریس چلاتی ہے جیسے آپ کے ہاں ٹی ایم سی چلاتی ہیں اس طرح یہاں پہ بھی ووٹ بینک کی پولیٹیس چلاتے ہیں یہ لیبر والے تو کوئی بھائید نہیں کہ سادک خان پھر جیت جائے کانزرویٹیو کی سوزان ہال ہے اسی طرح ایک انڈین اوریجن کے ہیں گلاتی بھائی ترون گلاتی بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن ترون بھائی کا کوئی پارٹی نہیں ہے انڈیپینڈنٹ ہے تو انڈیپینڈنٹ کو کتنا ووٹ مل جائے گا آپ بھی انجازہ کر سکتے ہیں تو لیٹس ہی کہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ یہاں کا جو انڈیجنیس بھٹیش ہے گورا ہے جو لنڈن کا وہ اتنا تنگ آیا ہوا ہے ان ساری اپیزمنٹ کی پولیٹک سے ڈائیورسٹی کی پولیٹک سے کہ وہ ہو سکتا ہے سادک خان کو آرادیں لیکن لیٹس ہی میں سمجھتا ہوں سوزان ہال بھی بیٹر چوئیس فور لنڈن اٹلیسٹ سادک خان سے تو بہتر ہوں گی تو عزیز دوستوں یہ ساری سیچیویشن تھی مجھے فارمرز پروٹیسٹ کے والے سے میرے پاس چند شوکنگ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے تو نیکس ٹائم سہی تھانکیو بھری مچ عزیز دوستوں پور اول یور سپورٹ کینلی کیپ سپورٹی